سب سے مہین چیز یہی ہے کہ اپنے گھر کا صفائی کا قاس قیال رکھا جائیں اللہ جی اسلام علیکم اینڈ گوڑ مورنک سب سے موشبات نائے ویڈی کندر میں اور میرے پوری ٹیم آپ لوگوں کو میری ویڈو جینل میں ویلکم کرتے ہیں ابھی ابھی فائنلی دوکان میں پہنچے گئے بہار آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مزدور دیکھو کڑے ایوان دیکھو سارے کے سارے چھوک کے مزدور اور بھی کام والے ایک بھی بندہ نہیں ہے یہاں پر یہاں پر اگر سو بندے کڑے ہیں نا سو میں سے ایک بندہ کام والا ہوگا وہ بھی آپ نہیں پیچان سکتے ہیں یہ مزدور پتہ نہیں کیوں بہار بن چکے ہیں کام بھی نہیں کرتے ہم لوگوں کو کام ہی در ہم لوگ ہر روز آتے ہیں پھر بھی یہ لوگ ہمارے سر پر چڑھتے ہیں کتنے مزدور چاہیے کیا کام ہے یہ ہے وہ پیلانا ہے گورنمنٹ ان لوگوں کے لئے آپ جگہ ایک الارٹ کر لو ان لوگوں وہی پر بیٹھاؤ یہ کیا طریقہ ہے چوک کے ان لوگوں کو کودا نکوہ ساگر ایکسیڈنٹ ہو جائیں تو بات وہی گورنمنٹ پہ آ جائے گی کہ گورنمنٹ ان پہ دیان نہیں دیا ہم اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ ان کے اوپر توڑی سی بیس و مہائسہ کر لیں اور تاکہ ہم بھی توڑی سی فریش ہو جائیں ہمارے جان چھوٹ جائیں لوگوں سے جاگہ بھی کچھرا کرتے ہیں صاف صفائی کا بھی کائل نہیں رکھتے ابھی اگر میں ہم لوگوں کو باہر دیکھاؤں نا پورا گنگ پڑھا ہوا ہے سفائی نہیں کرتے ہیں مگر سفائی کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے کتھ کا سفائی کر لو آ بعد میں پورے بازر کا سفائی کر لو یہ نہیں کہ پہلے تعریق لیے آپ ایکشن لگا کہ بازر صافئی کرنا ہیں نہیں پہلے کتھا گر کا کیا کہا کہاں کیا نئی میں توcesہفائی کا کاس کاس طور پر ہیں نہیں کligen رکھتا تو ہمارے پاس ساکھا ساں ر knives mid پڑھا ہوئے ہیں سارے کچھریں اس سی ڈیسپین میں ڈالتے ہیں Dip فیلال تو جمعہ جمعہ مبارک ہو بات بات میں مبارک بھول گیا جمعہ مبارک تو ان لوگوں میرے دماغ پر آپ کہنے تو اس لئے ابھی سب سے بہلے ایک اکبر آیا ہوئی جنکویٹر جو کہ میں ٹرانسپورٹ سے لے کے آئے تھا اس کے سائی کریں گے پھر ہم آپ سے بات کریں گے تو اگر سبسکرائب نہیں کیے تو سب سے بہلے ضرور سبسکرائب کیجئے موسیقی سب سے میں نے ابھی تک ایک ویڈی بھی نہیں بنایا ابھی ابھی میں نے سوچا کہ ویڈاگ آج کا بنایا ہی نہیں ہے کیوں یہ آج کا ویڈاگ ہے کہ صفائی مہم جو کہ ہمارے تربت والے یوٹیوبرز ہیں سب لوگ اس کا ایک ٹرینڈ چلانے والے ہیں جو کہ میں چاہ سوچ رہا ہوں کہ سب سے پہلے میں شروع چسکی کر رہا ہوں تو کلین اٹ ایش ٹھیک کلین اٹ تربت اس کا میرے کی حال سے ایش ٹھیک ہوئے یا پھر کوئی اور ایش ٹھیک ہوگا سب سے مہن چیز یہی ہے کہ اپنے گھر کا صفائی کا کاس قیال رکھا جائیں یہ دیکھو یہ ہمارے صفائی کا حال ہے یہ دیکھو یہ پورے یہ پیچھے دیکھو یہ دیکھو گلی گلی میں آج گھوم رہے ہیں صفائی مہم چلانے کے لئے دیکھو آپ لوگ کو دی ابھی ویسے تو میں جا رہا ہوں ادھر چیزیں لینے کے لئے یہ رہا میرا گھر اور یہ رہے میرے گھر کے باہر کی کچھے دیکھو یہ رہا یہ رہا یہ ہم لوگوں نے باہر سے نہیں پہ گئے یہ دیکھو یہ آکھوٹ ہے یہ آکھوٹ کی وجہ سے سہارے کے چرے ہوں ہمارے گھر کی در پاس آ چکے ہیں سہارے کے سہارے دیکھو آج کا ہمارا ویلوگ اتنا ہی تھا تو اگر آپ لوگوں کو آج کا میرس کے آخری کنکلوزن ویلوگ میں یہی ہے کہ ایش ٹیک کلین ایٹ طوربت کے نام سے آپ لوگ اس کا ٹرینڈ چلائیں کیونکہ طوربت میں صفائی کا ایک بھی نظام ادھر نہیں ہے جو لوگ صفائی کرتے ہیں وہ صفائی کر نہیں رہیں مگر ہم لوگ جو منسبل کارپوریشن کے لوگ کام کرتے ہیں ان سے پہلے ہم لوگ اپنی گھر کی صفائی کر لیں صفائی کے جتنے بھی کچھ رہیں ہم لوگ اپنے گھر میں ایک ڈسمن رکھ لیں ان سب کو اسی ڈسمن بھی جمع کر لیں جیسا کہ میں نے ابھی اپنے گھر کا سارے کا سارے کچھ رہے اسی جگہ پہ جمع کیا ہے کیونکہ جب بھی منسبل کارپوریشن کی گاڑی آتے ہیں ہم اسے لوڈ کر کے ایک جگہ پہ شفٹ کریں گے جہاں پر آبادی کے کوئی نظام بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ اور ہمارے جتنے بھی طربت کے جتنے بھی لوگ ہیں مجھے ان سے یہی اپیل کرنا ہے کہ اپنے گھر کی صفائی کر لیں بعد میں ہم لوگ انشاءاللہ بازار کا جو صفائی کے نظام ہے اس کو بھی چلائیں گے مگر سب سے پہلے ہماری مین پرپس یہی ہے کہ ہمارے گھر میں جتنے بھی کچھ رہے ہیں کچھ رہے ہیں اور ہم لوگ ایک جگہ میں جو بڑا والا ڈسپین ہوگا اس ڈسپین کے اندر ہم لوگ جمع کر لیں اور جیسی جمع ہوگی ہم لوگ مینسپل کارپریشن کے گاڑی کو فون کریں فون کر کے جیسی گاڑی آ جائے گی ہم لوگ اسے اس کے اندر لوڈ کر کے پہنشاللہ ایک جگہ پہ شفٹ کریں ہمارے گھر کے بہار آپ لوگوں نے دیکھا جو کچھرے کا ڈیر لگا ہوا ہے یہ سارے ہمارے امسائیوں کا کام ہے مگر یہ جب بڑ جاتا ہے تو اسے ہم لوگ ہماری جو بیماری ہے انہی کی وجہ سے آتی ہے یہ امسائی کو جیسے میں نے کتنی مرتبہ ان لوگوں کو بولا ہے کہ کچھرے بہت ہو چکے ہیں آپ لوگ ادھر جمع نہ کریں جب گاڑی آئے گی آپ لوگوں کو بولایا جائے گا آپ لوگ اسی کے اندر لوڈ کریں مگر ان لوگوں کو بات سمجھ میں آتی نہیں ہے پتہ نہیں کیوں کس وجہ سے جب گاڑی آتی ہے سب کچھروں کو لوڈ کر کے گاڑی جا رہی ہے تو جاگہ صاف سترہ برابر ٹک ٹک صاف سترہ ہے ماشاءاللہ سے چمک رہی ہے ایک بندہ آتا ہے اس میں کچھرہ ڈالتا ہے پھر جاگہ کو کچھرہ کرتا ہے یار جب گاڑی کڑی ہوئی ہے آپ لوگ آتے کیوں نہیں ہو گاڑی نکل جاتی ہے پھر آپ لوگ واپس آتے ہو کچھرہ پینک دیتے ہو آپ لوگوں کی وجہ سے بیماری بڑ رہی ہے یہ نہیں کہ کم ہو رہی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے آپ عوام لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ اپنے کچھرے کو پہلے ہم نے گھر میں جو ڈازمین لگا ہوا ہے اس کے اندر جمع کر لیں اگر یہ زیادہ ہو جاتا ہے تو منسپل کارپوریشن کی گاڑی کو بلا کے اس کو پینک دیں یہ نہیں کہ آپ یہ جو بہار کا جو بازار کا ڈازمین ہے جو پورے علاقہ کا ڈازمین رکھا ہوا ہے اس میں ڈالے یہ ہمارے پاس ادھر ڈازمین کا کوئی نظام نہیں ہے کیونکہ اگر ہم لوگ ادھر ڈازمین لگائیں تو کوئی آکے کچھ گڑھ بڑھ نہ کر رہنا تو ڈازمین کا کوئی نظام نہیں ہے یہ ہم پر آکوٹ کا نظام ہے تو آج کا فلوگ اتنا ہی تھا ایشٹیک کلین ایٹ تربت فیس بک پہ انسٹاگرام پہ اور ٹویٹر پہ یہ ٹرینڈ آپ لوگ چلا لیں میں بھی چلا ہوں گا آپ لوگ بھی ہماری ساتھ دیں ہم لوگوں کے آپ کی آواز ہیں جب آپ لوگ ہمارے آواز اٹھائیں گے تو ہم لوگ بھی آپ کے آپ کے لئے آواز اٹھائیں گے میں تو پورے عوام کے لئے پورے بلوچ قوم کے لئے میں آواز اٹھانے کے لئے تیار ہوں آج کا فلوگ اتنا ہی تھا اگر آپ لوگوں کو میرا یہ فلوگ پسند آیا ہوگا تو آپ لوگ ایشٹیک کلین ایٹ تربت اس ٹرینڈ کو پورے فیس بک کو پورے سوشل میڈیا میں آپ لوگ اسے چلائیں تاکہ یہ لوگ یہ ٹرینڈ چلتا رہے ہیں آج کا لوگ اتنا ہی تھا لوگ کو لائے کیجئے کامیٹ کیجئے لوگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور زیادہ سبسکرائب کیجئے اور اس لوگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ملتے ہیں پھر جلدی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ بائی ملتے ہیں پھر جلدی نیکس ویڈیو میں